ہیلو ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو بات کریں گے ایک دبا پھر سے انڈیا میں کرپٹو بین ہونے کے حوالے سے جی بلکل خبر نکل کے آرہی ہے اس انڈیا لیننگ ٹورز ایک کرپٹو بین اگن کیا پھر سے انڈیا بھارت پھر سے کرپٹو کو بین کرنے جا رہا ہے کیونکہ ریسنلی ہمیں اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملی تھی بھائی انڈیا ہے جو کرپٹو کو لیگل کرنے جا رہا ہے 30% ٹیکس رکھنے جا رہا ہے اور اس 30% ٹیکس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کافی سارے لوگ اسے تھے جن کو 30% زیادہ لگ رہا تھا تو اسی وجہ سے بھی ہمیں کافی ایشوز دیکھنے کو ملی تھی لیکن ریسنلی پھر سے ہمیں ایک ایسی خبر دیکھنے کو ملی ہے جس میں سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا پھر سے کرپٹو کو بین کرے گا تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرح موک کریں اپنے ٹاپک کی طر موک کریں آپ سب کو ریکیوز کروں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ کرپٹو کے ریلیٹڈ کسی بھی ٹوکن کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو نکل کے آئے کوئی بھی نیوز نکل کے آئے کوئی بھی اپڈیٹ وغیرہ نکل کے آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس چیز کو مستہ کر سکیں تو یہاں پ ہیٹس میں دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ ریسنٹلی جو مارکٹ ہے وہ کافی ولٹائل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پاتھ نہیں چل رہا کہ کبھی اپ سرن کی طرف موقع کر رہی ہے کبھی ڈاؤنٹرینڈ کی طرف موقع کر رہی ہے ریسنٹلی ہمیں ایکس ٹرال سکتی ہے کیونکہ اگر میں ریسنلی آپ کو شو کر رہا تھا چلوں فیئر انڈ گریڈ انڈیکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مارکٹ فیئر میں چل رہی ہے فورٹی سکس سکور کے ساتھ کل بھی مارکٹ فیئر میں تھی لاس ویگ نیوٹرلا میں دیکھنا ہوں ملتی فورٹی ایٹ کے قریب اور لاس منت ہمیں ٹوئنٹی ون کا سکور دیکھنے کو ملا تھا ابھی یہ کنٹری یہ کنڈیشنز کارنلی چل رہی ہے ابھی پھر سے انڈیا کے حوال سے مجھے یہ نیوز دیکھنے ہوں ملی ہے اس انڈیا لیننگ ٹورس ایک کرپٹو بینڈ کیا انڈیا پھر سے ہمیں کرپٹو بینڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھائے دیر ہے کیونکہ ریسنلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملاتا کہ جو ریسنلی ہمیں اس کو لیگل کرنے کے لیے کام بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر ریسنلی کے ساتھ بات چیت ہوئی ایک ملاقات ہوئی ہے سپیکنگ ایک سپیکنگ اٹھا انڈیا بینک ایسوسیشن سیونتھ اینڈیل بینک ٹیکنالوجی کانفرنس ان ایواز ڈیپٹی گوونڈر اپ ڈینڈیان سینٹرل بینک ریسنکر کمپیرد کرپٹو کرنسی ڈو پونزی اس کو اسکیم سے یہاں بھی دیکھو تو بھائی ریسنکر کہنا ہے کہ بھائی جو کرپٹو کرنسی ایک پونزی اسکیم سے اور اس کی وجہ سے انہوں نے سیجیشن یہ دی کہ بھائی بینک کیا جائے ریگولیٹ کرنے کے وجہ کیونکہ آئے جانتے ہیں بینک کے ایک حساب سے اگر دیکھیں تو بھائی یہ ایک بینک کی امپلائی ہے تو بینکوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو بھائی بینکوں کو کرپٹو سے ڈر لگتا ہے فیکٹ ہے کیونکہ جس طرح ایمیل آئی ایمیل کے آنے سے ہمیں پوسٹ آفیس کا جو تھا اس کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کرپٹو ہے وہ ہمیں ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ مزید ڈیٹل میں اس نے کہا تھا کہ بھائی ایک تو بھائی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک پونزی اس کرپٹو کرنسیز آر ناٹ کرنسیز فائننشل ایٹس آر ریال ایسٹ آر ایون ڈیجیٹل ایسٹ ان کا کہنا ہے کہ بھائی کرپٹو کرنسیز ایک کرنسی نہیں ہے یا فائننشل ایسٹ سے ریال ایسٹ سے آر ایون ڈیجیٹل ایسٹ دیئر فور ایٹ کن ناٹ بی ریگلیٹ بھائی اینی فائننشل سیکٹر ریگلیٹر اور اسی طرح سے یہ کیا ہے کسی بھی فائننشل سیکٹر کی اس کو ہم ریگلیٹ نہیں کر سکتے it is not possible to regulate something that one cannot define اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے ریگلیٹ جس کو کوئی بندہ ڈیفائن نہیں کر سکتا ہو recently ہمیں یہ دیکھنے کو ملاتا کہ ministry of finance کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملاتا ہے بھائی اس نے کہا کہ ہم کرپٹو کو regulate کرتے ہیں کرپٹو کے اوپر ہم 30% ٹیکس دے رہے ہیں تو اس ٹیکس کا بھی لوگوں کے اوپر بہت باہری اثر پڑا تھا کہ بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا پروفٹ کم آ رہا ہے اس سے بھی ہم 30% گورنمنٹ کو دیں تو وہ ایک الگ issue چل رہا تھا بھائی ٹیکس کو ریڈیوز کیا جائے لیکن اب پھر سے ہمیں یہ اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھائی ٹیکس کو تو ٹیکس تو گدور کی بات ہے کرپٹو کو بین کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی پھر یہ کرپٹو کرنسی اسپیشلی انڈیا میں کس طرف جانے والی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا میں پھر ملوں گا آپ لوگوں کو اقلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیے گا پیس dollars ڈیوز 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 موسیقی